ڈسپوزیبل پلاسٹک سرنج برانا ڈسپوزیبل پلاسٹک سرنج کے سالہ ہے جو انسان یا جانوروں کی جسم میں کسی بھی لیکوٹ کے انجکشن کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے تو پلاسٹک کے سرنج اپنی کم قیمت اور زیادہ امدگی کی وجہ سے تبیہ دنیا میں زیادہ مقبول ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس سرمایہ زیادہ ہے تو چھوٹ اور درمیانی لیول پر اس کا ایک یو لٹ اپ لگا سکتے ہیں اور اس کام کو آپ شروع کر سکتے ہیں بہت منابع بخش کام ہے اینک کے پریم اینک کے پریم کچھ سادہ مشینری اور علات کے ساتھ آپ گھر پر اور چھوٹے بے مانے پر یہ اینک کے پریم کی تیار کرنے کی کام شروع کر سکتے ہیں اور اہم ضروری خام مال سیلیلوی اسٹیٹ ہے اس میں اس کے لیوان بہت زیادہ ہے اور شروع کرنا ہے اس کا بہت ہی آسان ہے رینکورٹ منو پیکچرنگ رینگیر کی موضوع قبروں کے وسیع اقسام فیلحل مارکٹ میں ہے اس کا پروڈکشن بہت ہی آسان ہے اور عام طور پر لیزائن انکٹنگ اور سلائے اس میں شامل ہے اور اس کی لیوانی پیکچرنگ یونٹ کو گریلو یونٹ کی طور پر آپ شروع کر سکتے ہیں منابع اس میں بہت زیادہ ہے پی وی سی پائپ منو پیکچرنگ پی وی سی پائپ اور متعلق اشیاء کی مانگ پی وی سی پائپ کی قپت سے متعلق ہے اور مختلف قسم کی اپلیکیشن کیلئے پی وی سی پائپوں کیلئے اس میں بڑھتے ہوئے رفجانات کو منظمی مجھے نظر رکھتے ہوئے پیٹنگ کی مانگ میں خاطر حائزہ پہ ہونے کا امکان ہے ملو پیکچرنگ یونٹ چوٹے درمیان اور بڑے پیمانے پر قائم کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو یہ بہت سی زبردست کمائی کا اپشن ہے پی وی سی انسولیشن ٹیپ پی وی سی ٹیپ ایک برقی معاصلیت کے مہت کی طور پر بہت معمول ہو گئی ہے معاصلیت کے ٹیپ کے احسوسیت یہ ہے کہ وہ پانی ریزیسٹنس ہے یعنی وارٹر پروف ہوتی ہے تیل پروف ہوتی ہے اور کپریچر ریزیسٹنس بھی ہوتی ہے تو یہ بہت مشہور ہے بہت زیادہ یہ کامانی والی چیز ہے اور اس کے منو پیکچرنگ کر کے بہت زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں پوری لائن جو ہے آپ لگا سکتے ہیں اور اس کی مارکٹ ڈیمانڈ بہت ہائے ہے پی وی سی کوٹڈ الیکٹر وائر یعنی گریلو حالات کی وائرنگ کرکی وائرنگ اور پیکٹریوں میں لائٹنگ سرکٹس کیلئے اندرونی وائرنگ آفیس اٹومیشن کیلئے بلی کی پراہمی کنٹرول انسٹرومنٹیشن عبدوز کانکنی جہاز کی وائرنگ اپلیکیشن وغیرہ کے لئے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے یہ اس کی جو ہائی آٹینسل سٹرنگ ہے اس کی وجہ سے اور سپیرر کنڈکٹیوٹی وجہ سے آسانی سے جوائنٹ ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے اس کا یونٹ بنا کے آپ خوب پیسے کما سکتے ہیں بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ پی وی سی بیٹری کنٹینر بیٹری کنٹینر بلانے کا عمل بہت ہی آسان ہے چھوٹے پیمانے پر میرے پیکچرنگ یہ یونٹ مالی طور پر مناپر بکش ہے آپ گھر پر بھی میرے پیکچرنگ آپریشن شروع کر سکتے ہیں پلاسٹک ٹوٹ پیک پروڈکشن پلاسٹک کے ٹوٹ پیک دانت ساپ کرنے میں دات میں خلال کرنے کے لئے بہت آسان سی چیز ہے تمام ہوتل اور ریسٹورانٹ میں بڑے بیمانے پر یہ استعمال ہو رہی ہے میرے پیکچرنگ یونٹ سیمی اوٹومیٹک اور اوٹومیٹک دونوں مشینوں سے اس کو آپ شروع کر سکتے ہیں اور بہت ہی مناپر اس میں آپ کما سکتے ہیں پلاسٹک جیری کین بنانا عام طور پر پلاسٹک جیری کین تجارتی اور صاندی پیکچنگ کے مقاصد کیلئے ضروری اشیاء ہے مختلف سائز میں پلاسٹک کی جیری کین بنانا پلاسٹک کی مستوات کی تیاری کے سب سے زیادہ مناپر بکش کروباروں میں سے ایک ہے پرماسویٹیکل سٹرپ منپکچرنگ یہ ایک کروبار جو ہے درہ زیادہ مالیاتی پائدواری منصوبی والا کام ہیں پیسہ اس میں بہت زیادہ ہے پارماسویٹیکل سٹرپس ہوا اور نمی یعنی پروپ پیکچنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں گولیا کیپسول وغیرہ اس کی پیکچنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں بات تو آپ اس کے چھوٹے سے اور دربیانی دردے کے آمن پکچرنگ یونٹ کے بلک کو لگا سکتے ہیں اور بہت خوب پیسہ کما سکتے ہیں ایجڈی پی یا پی پی پوچس کیمیا انمی اور سرنڈے اور پنگس کے عملے کے خلاف بہترین مضاہی منت کے وضع سے مقبول ہو رہے ہیں غیر زہریلی ہے موزن میں حلکے ہیں روایتی تیلیوں سے اور روایتی شاپروں سے بہت ممپید ہے ایجڈی پی ای بیک بنانا پاکستان میں پلاسٹک کے موستوات کی تیاری کے مناپا بخشکر باروں میں سے ایک ہے ساب ڈرنگ کی سنت میں یہ سٹرا ایک بہت ہی اہم چیز ہے مرے پیکچرنگ کا عمل اس کا بہت آسان ہے اور آپ اپنے کر کے کسی بھی مقام میں بائی کرو اور چھوٹے پیمانے کے ملیات پر اس کو شروع کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ مناپا اس میں آپ کما سکتے ہیں وہ اپندہ کا ربا رہا ہے